ہاں بھائی السلام علیکم سستریہ کال نمستے شوٹنگ چل رہی ہے بلساڑ میں بہت اچھا سانگ ہے ایک اور چیز آپ لوگوں سے بات کرنی ہے کہ میں ڈاکٹر نویرہ شیخ جو مجھے بھائی مانتی ہے اگر انہوں نے مجھے بلایا کہ میری مدد کرو کہ میں کھڑی ہوئی ہوں ہیلیکشن میں اور میں نے دیکھا ہے ان کو کافی گریب عورتوں کی مدد کرتی ہے کافی گریب بچیوں کو پڑھاتی ہے کافی اندھوں کی مدد کرتی ہے تو میرے پاس تو جو بھی آتا ہے اگر مجھے صحیح لگتا ہے تو میں وہ کرتا ہوں اور میں مدد کرتا ہوں تو میرے پیچ پہ کچھ میرے مسلمان بھائی مجھے بولتے ہیں میں بی جے پی کا ایجنٹ ہو نویرہ شیخ بی جے پی کی ایجنٹ ہے اور میں اس کے ساتھ مل گیا ہوں یار تھوڑی سی شرم کرو تھوڑی سی شرم کرو میرا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگ پولٹکس کے اندر سسٹم میں بیٹھے اور ہماری قوم کی ہماری مدد ہو ہندوستان کی مدد ہو لیکن کچھ لوگ یہاں پہ میرے بھائی آسد الدین ویشی میں بھی جانتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنے عبض و امان میں رکھے مسلمانوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی مانتا ہوں میں لیکن یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی شیعہ ست کرے گا ہی نہیں ان کے علاوہ کوئی سارے لوگ میں نے ان کو بھی سپورٹ کیا ہے میں نے ان کو بھی ہیلپ کیا ہے اور میں نے بینا سیاست میں رہے بینا نیتہ رہے بینا پولٹکس میں رہے میں نے ہمیشہ مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیے اور میں نے ہمیشہ میرے پہ دس بارہ پولیس کیس ہوئے ہیں آسد بھائی پہ کتنے کیس ہوئے ہیں کس پہ کتنے کیس ہوئے ہیں بارہ پولیس کیس مجھ پہ ہوئے میں نے خود اپنی جمانت لیا ہوں صرف اور صرف حق کی لڑائی کے لئے رسیس میرا دسمن ہے نرندر موڈی جی میرے دسمن ہے یوگی جی میرے دسمن ہے بجرنگ دل میرا دسمن ہے کس لیے میرے لیے اور میرے کو رسیس بی جی بی کا تم ایجنٹ بول رہے ہو شرم کرو تھوڑی سی اگر ہے تو کر لو اور نہ کوئی بات نہیں شرم تو مر چکی ہے ہم لوگوں کی ایک مسلمان کہیں آگے بڑھ رہا ہے تو چھے مل کے اس کو نیچے کیستے ہیں یہی ہے اگر ڈاکٹر نورا شیخ اچھا کام کر رہی ہے تو ہیرا گروپ کو میں نے ریسرچ کیا ہے اور میں ان کو چھے سے سات بار ملا ہوا ہوں اور مجھے ایسا لگا کہ وہ صحیح کر رہی ہے تو میں نے سپورٹ کیا ہے اور باقی اللہ کو مالک ہے اللہ سے بڑا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے کس کے دل میں کیا ہے تم کسی کو جج نہیں کر سکتے ہو کیوں میری جان کس لیے اب تمہارے پاس یہ بچ گیا کہ ایجاد خان کو بھی بی جے پی کا ایجنٹ بنا دیا نویلا شیخ کو بی جے پی کا ایجنٹ بنا دیا بینگلور کے میرے چھہنے والو سب لوگ میری وال پہ لکھ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ مت کرو اگر تمہاری بہین تم سے سپورٹ مانگے گی تو سپورٹ نہیں کروگے اگر تمہاری خود کی بہین تم سے سپورٹ مانگے گی تو سپورٹ نہیں کروگے اس کا جواب دے دینا میں نویلا شیخ کو سپورٹ نہیں کروں گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھیں اگر میرا دل نہ دکھایا کرو میرے بھائی وہ میری آخری سانس ہوگی جب میں بی جے پی کا ایجنٹ بن جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن بی جے پی کا ایجنٹ کبھی خیر تمہیں یہ بولنے میں شرم بانی چیئے پہلے اصددی نویسی کو بھی تو یہی بولتے تھے بی جے پی کا ایجنٹ ہے ان کو بھی بیچاروں کو پروف کرنا پڑا اتنا پروف کیا ہونے اتنا لڑا آج بھی آدھے لوگ ان کو یہی سمجھتے تھے یار یہ یہ نائت تفاکیاں جو ہے نا مسلمانوں کے اندر اس کو نکالو اس کو نکالو سب سے پہلے اگر ایمان والے ہونا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب کا ہے سب مسلمانوں کا نہیں ہے ہندو بھی ہمارے بھائی ہے سید بھی ہمارے بھائی ہے عیسائی بھی ہمارے بھائی ہے رب المسلمین نہیں ہے رب العالمین ہے تو میری ٹانگ کیچنا میرے بارے میں غلط غلط بولنا بند کر دو بند کر دو اور آپ اس میں محبت باتو محبت باتو اور میں نے پھر کہا کہ وہ مجھے بھائی مانتی ہے اور اگر میری بہن مجھ سے سپورٹ مانگ رہی ہے تو تم اسے بی جے پی کا ایجنڈ کہو گے کوئی سبوت ہے تمہارے پاس کوئی پروف ہے تمہارے پاس کہ وہ بی جے پی کی ایجنڈ ہے ایک سبوت دے دوگے میں ہاتھ اوپر کن لوں گا میں ہڑ جاؤں گا ایک سبوت مجھے دے دو ان کے خلاف دوہزار بارہ سے وہ محنت کر رہی ہے کرنے دو یار کیا ہے ہمارے حضور بھی کہتے تھے کہ کڑکیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو تاکہ وہ کچھ کر سکے اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور سپورٹ مانگ رہی ہے ایک بھائی اپنی بہن کو سپورٹ نہیں کرے تو بتا دو اس کا جواب دے دو اگر تمہاری بہن تم سے سپورٹ مانگے گی تم نہیں کرو گے میں نہیں کروں کیوں میرے یارو کیوں سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی ہے ہر مدے پہ ہر معاملوں میں مجھے بھی اب بی جی بی کا ہی دن کہو گے شرم کرو یار تھوڑی سی شرم کرو اگر ہے تو کر لو اور جس کو اللہ نوازتا ہے نا اس کو کنڈم کرنا بند کر دو اللہ جس کو نوازتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے